زائے صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو سی آئیے چیف کی ملاقات ہوئی ہے مولا برادر سے واشنٹن پوسٹ ایک بہت بڑی ایکسلوسیف سٹوری دے رہا ہے اور پھر زبیولہ مجایہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے اس سے کیا معنی اخص کیا جائیں گے اس صورتحال میں یہ کافی اہم جورہ تھا کہ آئیے گا تو یہ تو کنفرم ہو چکا ہے اور اس کے طرف سے کوئی تقدیز نہیں آئی امریکہ کی طرف سے تو اب اس کا مجھے علم احساب ہے کہ جو صورتحال افغانستان کی بن کے آئی ہے خاص طور پر امریکہ کے حوالے سے کہ اکتیس آگست کو ڈیڈ لائن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے وعدے کیا تھے کہ اس نے لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے اس میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو اور ایسا نکتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو کابن میں جیسے لوگوں کی کہ وہ اس کو شاید سب کو نکال سکیں گے تو ایک خاصا جو ہے ایک پریشر پڑ رہا ہے تو مثال یہ کہ جو کی آئیے چیف کی کابن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں ملا برادر سے وہ اسی نویت کی ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ امریکہ میں جو ہے خاصی ایک جباؤ موجود ہے اس پہ پارٹنر ایڈنسٹریشن پہ کہ آپ انمیونیٹریرین لیویل کی بنیاد پہ وہاں سے جتنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں نکالیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سالبان نے ایک پوزیشن لی ہے کہ وہ اکتیس اگرس کی ڈیڈ لائن تمام فوجوں کے نکالنے کی اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ملکہ یہ خاصا اسی مرسلے پہ بات کیسے ہوئی ہوگی اور ساتھ کے کوئی فیصلہ کیا جائے سکے لیکن اس وقت یہ امریکہ میں بوجود اچھے کہ بہت سارے ان کے خلافات ہیں سالبان کے حکومت کے ساتھ لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی استفین کی خزا پیدا ہو خشیبی کی خزا کوئی بھی جائے گا اور میں خواہد یہ ہے کہ جو کانٹیکٹ سے وہ جاری رہیں گے اور خاص طور پہ جو ہے دالبان کی طرف سے بھی میں خواہد ایک خطر جو ہے دکھائی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ کہ چار یا پانچ دن رہے گئے ہیں ڈیڈ لائن کو ختم ہونے میں کیا صورتحال بن کے آتی ہے درائے سب آج سے کچھ ہفتے پہلے لیون پینیٹا ایک کلاب ہاؤس سیشن میں مخاطب تھے اور ان سے افغانستان کے بارے میں جب بات کی گئی تھی تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ افغانستان کے صورتحال پر جو امریکی نخلائے اس پر تنقید کرے تھے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور جو علاقائی قوتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے سیریہ کے امن کو یا ترقی کو ڈیل کرنا ان کی مراج چائنا رشیہ اور دیگر جو پاکستان سمیت علاقائی قوتیں ہیں ان کی جانب تھی تو کیا لیون پینیٹا اینڈ کمپنی جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ علاقائی ریجنل فورسز کو ڈیل کرنا چاہیے اس کرائیسے سے نہ کیا امریکہ تو ان کی پھر امید ان کی بات سنی گئی اور وہ خوش ہوں گے کہ یہ علاقائی طاقتیں کیونکہ آج سرجائی لاروف نے خود کہا ہے کہ پاکستان چین امریکہ اور رشیہ مل کر سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو امریکہ کے لیے تو ایک سائیہ فرلیف ہوگا کہ یہاں گا ریجنل فورسز ان ایکشن آ رہی ہیں تو یا یہ دروے راؤنڈ ہے دیکھیں یہ بات امریکہ میں اس بات کی تو بہت بہت جاری ہے کہ جو بائیڈن ایڈمسٹریشن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اکتیس آگست تک تمام فوجیں نکال لیں گے تو اس پہ اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو ہے جلپازی میں کیا گیا لیکن ایسی بات نہیں مثل امریکہ نے بہت پہلے سے یہ کہا ہوا تھا جو وہاں سے نکلنا اس کے لئے چارہ بھی نہیں تھا جیسے پریزیڈن بائیڈن ہاں ساتھ بار کہہ چکے ہیں کہ کیا سیس سال کی جنگ میں جو کچھ حاصل نہیں ہو سکا ہے کیا وہ جو ہے چند مہینے اور چند سال میں اور یہ حاصل ہو جائے گا تو میں خیال یہ بات صحیح تھی لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا وہ یقین طور پر اس وجہ سے مسائل جو آ رہے ہیں کیونکہ کسی نے بھی امید نہیں کی تھی کہ طالبان اتنی جلدی کوئی قبضہ اٹھ کر لیں گے یا جو ہے وہ صحیح حکومت کس طرح سے جو ہے ویٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو میں خیال اس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہوئے جہاں تک تو یہ کنکیز تو ہوگی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو آپ کی صورتحال امریک یہاں بن گیا رہی ہے امہانستان میں اس میں ریجنل کنکیز کا رول بہت زیادہ رہے گا کیونکہ سب کی انٹرسٹ جائے جانا ہو رشاہ ہو بیلکل میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آدل شازیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ذرا تازہ ان سے سن لیتے ہیں خلاصہ جاننا چاہیں تین چر بڑی سٹیٹمنٹ سن کی کیا آپ کو سمجھ آئی ہیں تو پہلے تو وہ بیان کریں پھر آپ سے باقی صورتحال بھی جانتے ہیں آدل جی ایک تو یہ ہے کہ زبی اللہ مجاہد صاحب کی جامی صاحب پریس کانفرنس میں نہ سن سکا نہ اٹینڈ کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ڈاکٹر عمر زاخل وال کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہاں سے خبر نکل آئی ہوگی نا جی 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 صاحب کو سرے خزانہ بھی رہے ہیں اور اس میں امپورٹن بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ واحد پولٹیکل لیڈر ہے افغانستان کے جو کہ طالبان جب کنٹرول کر رہے تھے پورا افغانستان آلموس پنشیر کے علاوہ تو زاخل وال باہر تھے وہ نیچی دورے پر باہر گئی ہوئے تھے وہ کنٹرول کرنے کے بعد واپس آئے ہیں تو ایک پسیپشن یہ ہے کہ لوگ خوف سے باہر جا رہے ہیں زاخل وال باہر سے واپس آئے ہیں اور کرزائی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انکلوسیف گورنمنٹ بنانے کے لیے اور ریکنسلیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ تھے حکمت یار صاحب تھے اس میں زاخل وال صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو پنشیر والا معاملہ ہے اس میں وہ مسالیت اس وقت کرا رہے ہیں بیٹوین احمد شاہ مسعود کی فیملی اور طالبان کی تو یہ زاخل وال صاحب کا بڑا تفصیلی انٹریو ہے جو انشاءاللہ بعد میں وہ ہوگا لیکن اس وقت میں صرف آپ کو ایک رات کو چونکہ انٹرنیٹ کنیکشن کابل میں بھی پرابلم ہے لیکن آج جلال آباد میں تو بہت زیادہ تھی تھوڑا سا اس وقت بہتر ہے جب ہم تورخم سے پہنچے جلال آباد اور پھر جلال آباد سے کابل تک کا سفر ہے تو اس میں دو تین پرسیپشنز ہیں جس کو میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے ایک تو یہ کہ طالبان کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر بہت کم نظر آ رہی ہے پاکستان میں بھی یہ پرسیپشن ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ پرسیپشن جو دیا جا رہا ہے کہ جی طالبان ہر طرف طالبان ہیں اور اس سے خوف پھلایا جا رہا ہے آپ یقین کریں کل جو میں نے اپنا شو ہوسٹ کیا وہاں سے اس میں ایک منٹ ایڈٹ نہیں ہوا میں جلال آباد کی سڑکوں پر نکلا اور وہاں کی جو یوت ہے وہ چالیس پچاس لوگ سارے میرے ارد گرد آ گئے میں ان سے پوچھتا رہا وہ بتاتے رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ تو بہتر ہوئی ہے طالبان کے آنے کے بعد سنیچنگ ختم ہوئی ہے جلال آباد میں بہت ساری چیز ہوئی ہے لیکن ان کے کچھ کنسرنز ہے وہ بڑے جنون کنسرنز ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے انکلوسف گورنمنٹ نہیں ہے گورنر جو ہے سٹیٹ بینک کا ابھی انہوں نے پوائنٹ کی ہے لیکن ایٹی ایمز میں پیسے ختم ہو چکے ہیں کیش فلو ختم ہو چکی ہے اور ان کی ایکانومی کے لیے یہ والی سیچویشن جو ہے وہ ایک ٹکنگ بام کی صورت اختیار کر چکی ہے دوسرا جامی صاحب ایک چیز جو ہمیں پاکستان میں بھی سمجھنی پڑے گی سپیشل ہمارے صحافیوں کو یہ جو افغان پرچم ہے جسے ملی بیرخ کہتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ یوت کی اور افغانوں کی بہت زیادہ اٹیشمنٹ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو مظاہرہ ہوئے اس میں لوگ بھی مارے گئے تھے تو جلال آباد میں جو میں نے ریزنڈمنٹ دیکھی وہ تالیبان کی خلاف ریزنڈمنٹ نہیں تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ جو افغان پرچم ہے اس کو آپ وہ احترام دیں جو جو دینا چاہیے پھر میں نے تالیبان سے جا کے جو میرے ساتھ نوجوانوں نے میرے ساتھ شیئر کیا سامنے گورنر ہاؤس جلال آباد کے سامنے جو تالیبان کڑے تھے میں نے ان سے بات کی میں نے گیا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ لائن آرڈر کی سیچویشن اچھی ہے سناچنگ بغیرہ ختم ہو گئی ہے کاروبار البتہ ایفیکٹ ہوئے اور وہ انسیٹینٹی ہے پولیٹیکل جو کنسیسج ہو جائیں گے گورنمنٹ آجے گی وہ ختم ہو جائے گی لیکن ان کا یہ بڑا جنون کنسین ہے یہ ذرا آپ سنیں تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا کہ بلکل جی ہمیں اعترام دینا بھی چاہیے اور ہم اعترام دیں گے بھی تو یہ سیچویشن تو جلالہ بات کی تھی جب ہم کابل میں انٹر ہوئے کابل میں کہیں سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ یہ دس دن پہلے بارہ دن پہلے طالبان نے یہاں پہ ٹیک اور کی ہے یہاں پر بھی پیٹرولنگ بہت زیادہ کم ہے طالبان کی شہر نو جو جس ادھر سے تقریباً دو منٹ کے فاصلے پر ہے وہاں پر اسی طرح بھیڑ ہے دکانیں ساری کھلی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہیں البتہ ایک قسم کا وہ جو آپ سہمہ ہوئے جسے کہہ دیں یا لوگوں میں ایک خوف دوسرا ضرور ہے جو کہ ڈاکٹر زاخل وال صاحب نے بھی مجھ سے شیئر کیا یعنی انسٹینٹی کا ایلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ایک انسٹینٹی کا بھی ایلیمنٹ جامی صاحب ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو بدلے بدلے سے یہ تو ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں طالبان کا ایک ماضی تو رہا ہے بیس سال وہ جنگ لڑے ہیں ان کے خلاف جن لوگوں نے جنگ لڑی ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر عمر زاخل وال سے تفصیلی بات اچھ کر چکے ہیں تو کیا وہ پنچشیر کے معاملے میں پر امید ہیں کہ وہاں پر مذاکرات کے ذریعے سیس فائر ہو جائے گا یا بلاخر یہ طاقت ہی جیتے گی یا مذاہمہ جیتے گی ان کی ریڈنگ کیا ہے اسیسمنٹ کیا ہے پنچشیر کا جامی صاحب یہاں افغانستان آنے سے پہلے احمد ولی مسعود کا میں نے بڑا تفصیلی انٹریو اسلام آباد میں بیٹھا ہویا تھا اور یہ سوال میں نے ان سے اس وقت بھی دورایا تھا آٹھ دن پہلے ان کا انٹریوی ہوا تھا وہ کلپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بڑا کلیر کہا تھا اس وقت کہ میرا جو بھتیجہ ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو بیٹا ہے احمد مسعود جی احمد مسعود وہ ان کا سنن لاؤ بھی ہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد مسعود کبھی ریزسٹ نہیں کرے گا بڑا کلیرلی انہوں نے اس وقت کہا تھا لیکن انہوں نے ایک لیکن لگایا لیکن وی وانٹ انکلوسیف گورنمنٹ ان افغانستان اور یہی جو ہم جلال آباد جا رہے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ طالبان کے جو ذمہ داران وہ یہ بتاتے ہیں کہ پرابیبلی احمد مسعود اور پنشیر کی جو قیادت ہے وہ زیادہ حصہ مانگ رہی ہے اپنی جسے سے زیادہ چھے وزارتیں یا وزارتیں خارجہ مانگ رہی ہیں اس میں جو ڈاکٹر عمر زخیلوال مسالت کا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بڑا کلیرلی کہا ہے ہیز ویری کانفیڈنٹ کہ طالبان فورس کا استعمال نہیں کریں گے پنشیر میں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو سکتا ہے کہ بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کی میں عادل آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں